ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تادیر خائم دائم فرمائے جن اضرات نے ہماری سرپرستی کی یا صدارت کی یا نگرانی والا معاملہ کی یا ہمارے نسال بچ سب وہاں سے نشریف لائے بڑے ہی والا بچارے کہتے ہیں یہ سلسلہ جو ایک اپنا ہے یہ ایک اپنا سلسلہ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے نشریف لائے یہ بھی نشریف لائے اللہ تعالیٰ انہی کی شید کاملہ آجہ نصیب فرمائے تمام اضرات نے ہمارے نختلی اضرات جو ہے انہوں نے دو صحباب نے کھانے کا انتظام کی ہے اس کے بعد تمام اضرات جو ہے اشادی نمار انشاء اللہ بات ادا کرے گی پھر کھانے کا انتظام ہے اچھانک آگئی تمام اضرات کو پھر ہماری طرف سے اجازت ہوگی کہ پر احمد اپنے گھروں کی طرف لوٹ دے اب میں مختصر وقت کے گئے ٹیم ہے نہیں بڑا مختصر وقت ہے پہلے میں دو نوجوان تھے ہوں کو ٹیم دے چکا ہوں چونگزائن بات امان دور سے آتے ہیں اس کی میں خود بھی اپنا وقت کی نیدہ ہمارے دعائیر نقیب مولانیسا عمد اسانیہ کی تشریف لاتے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی اجیزے اپنی مسئی فرمایے اب میں مختصر وقت کے لیے حافظ انسہ پانچ منٹ کے لیے یہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمارے دنوں فوم نور حافظ محمد حانسہ مختصر وقت اسلام علیکم نحمده و نسلی علی رسوله بطلیر اللہ بارت و اوند باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِلْبَعَدَ فِيهِمِ صدقاللہ العظیم اس مولا کے نام سے ابتداء جس کی ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس مولا کے نام سے ابتداء جس کی ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں مولا میرے کسی کام کی ابتداء نہیں ہوتی کہ جب تک میری زفاں پہ تیری سنا نہیں ہوتی میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کمکتا ہوں میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کمکتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسہ پھیل جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھو کو مناتا ہے جو ہر مکنے کو دیتا ہے جو ہر مکنے کا جاتا ہے سامعین محترم ببی الاول کا مہینہ احتدام کو ہوا آپ آری صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر قسمان ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو ہر آلہ چیز دی جو اللہ کے خزانے میں آلہ تھی وہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو دی چہرہ آلہ دیا ظلفہ آلہ دی آنکھیں آلہ دی ہونٹ آلہ دی آپ علیہ السلام نے جب سربت ختم نبوت کا آج رکھا گیا اس سے پہلے عرب کے لوگ آپ علیہ السلام کو صادقا امیر کہتے تھے لیکن جب آپ علیہ السلام نے مناتر کا مقصد بیان کیا تو آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے چچا نے چیرے پر پتھا مارا جب آپ علیہ السلام نے مناتر کا مقصد بیان کیا تو آپ علیہ السلام کو پتھا امیر پتھا مارے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جھوٹے بھی خون مبارک سے ترے گئے جب آپ علیہ السلام نے مقصد منات بیان کیا تو آپ علیہ السلام کو اپنا گربار چھوڑنا پڑا اپنے وطن سے پھر وطن ہونا پڑا اسی طرح چلتے آئیے آپ علیہ السلام کے ہر ایک صحابی کو اپنی عذیتیں دیں گی کہ آپ علیہ السلام پھر اسی دن نہیں آسکتی آپ علیہ السلام کے صحابی جب یہ مقصد منات بیان کرتے ہیں مقصد منات ہے کیا آپ علیہ السلام نے جب کہا نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا ایک اللہ بھگڑی بنانے والا ایک اللہ تو آپ علیہ السلام کو اس پر اتنے عذیتیں دیں گئے آپ علیہ السلام کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا اسی طرح آپ علیہ السلام کو اتنی تقریبیں پتاش کرنا پڑی کیا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء کی تقریبیں ایک طرف اور مجھ کی میری تقریبیں ایک طرف انبیاء کی تقریبیں میرا مقاملہ نہیں کر سکتی لیکن آج ایک برکہ رہی مردود اٹھ کر میرے نبی کی گستافی کرتا ہے تو سے میں بتانے چاہتا ہوں کہ جو مجھے پتاشتے ہیں میں مجھے پتاشتے ہیں پاکستان میں یہ قانون بڑھنے چاہئے جب گستافی رسول کی اے کی سزا ہونی چاہئے آپ بھی بالے کوئی سزا ہونی چاہئے گستافی رسول کی اے کی سزا اس طرف سرٹن سے جدا گستافی رسول کی اے کی سزا سرٹن سے جدا سرٹن سے جدا اسی طرح آپ علیہ السلام کے صحابیوں پر جب برا برا کہتا ہے وہ تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے صحابیوں پر برا برا کہنے والے اپنی باپ کی طرف گھوڑ کر تیرا بات ایک نہیں ہے سانگین محترم وقت پہت کم ہیں آپ نے بولا ہوتا کہ جب اللہ تعالی نے قرآن کو ناظر کیا تو ہم نے دیکھا نہیں ہم تک پچانے والے کون کون آپ علیہ السلام کی تمام سنتیں پچانے والے کون آپ علیہ السلام کی ایک ایک قطع پچانے والے کون نماز پچانے والے کون صحابہ 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 اے دشمن صحابہ سنیوں کی دل کی دلگن کا ہر وقت تکران صحابہ ہے جاہوں میں بدد اور ٹیبر میں کچھ دیکھ کی زان صحابہ کا دکھتا ہے پہلا مومن کو نہ آئے حد چار صحابہ کا حمارہ شاہ اللہ اے دشمن صحابہ